اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ جی لوگوں کا کلر سیاہ ہے اور گلو بلکل بھی نہیں ہے وہ اپنے کلر کو فیر کرنے کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز کوئی نہ کوئی نئی ریمیڈی یا پروڈکٹ یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے کیونکہ اس میں ہے بہت ہی آسان اور بہترین حل اور ہر کوئی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی سیمپل ہونے کے ساتھ افرکتیو بھی ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ کسی بھی حکیم یا پنسار کی شاپ پر چلے جائیں اور ان سے کہیے چرونجی چاہیے یہ اس طرح کے خوبصورت بیچ آپ کو بلکل آسانی سے مل جائیں گے ان کو چرونجی بھی کہتے ہیں اور چرولی بھی اور انگلیش میں بھی کچھ کہتے ہیں سارے نیمز آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو دراز ڈاٹ پکے پر پڑی ہوئی ہے جڑی بوٹی ڈاٹ پکے پر بھی آویلیبل ہے آن لائن مگوا سکتے ہیں اچھا یار جیتنی پاپولر نہیں ہے لیکن اس کے سکن کے لیے ایڈوانٹیجز اتنے آمیزنگ ہیں کہ میں حیران ہوں کہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں سکن کے لیے ہائیلی کونسٹیٹریٹڈ پروٹین ویٹیمینز اور منرلز پروائیڈ کرتی ہے اچھا اس میں الگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایک خاص قسم کا آئل نکلتا ہے جسے چرونجی آئل کہتے ہیں یہ سکن فیرنیس کے لیے کمال انٹی آکسیڈنٹ پر مشتمل ہوتا ہے سکن کو وائٹنگ دینے کے ساتھ ساتھ بلیمیشز کو فیڈ کرنے اور ایکنی پیمپلز وغیرہ کو ختم کرنے کی بہترین صلاحیت ہے اس میں اچھا باتوں کو کرتے ہیں ختم اور وڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں لائک کرنا بھول جاتے ہیں یار آپ لوگ آگے بڑھنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا سو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا فیس ڈرائی ہے تو سب سے پہلے ڈرائی فیس کے لیے بتا دیتی ہوں پھر آئلی اور پھر کمبینیشن سکن کے لیے بتاتی ہوں سو ڈرائی سکن کے لیے بھرپور فائدہ لینے کے لیے آپ چرونجی کو لاکر دھوپ میں اچھی طرح خوش کر لیں خوش کرنے کے بعد اسے گرانڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیں تاکہ یہ ایک بہترین سفوف بن جائے اگر فائن پاورڈر پھر بھی نہ بنیں تو اسے کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر بھی چھان سکتے ہیں آپ اس پاورڈر کو اپنے پاس سیف کر لیں اس کا ایک چمچ لیں اور پھر ایڈ کریں ملک کریم یا دودھ کی بلائی ایک چمچ اور آخر میں ڈال دیں ایک چھوٹ کی حلدی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ کے پاس ڈرائی سکن کے لیے بہترین پیسٹ تیار ہو چکا ہے چورنجی چو کے خوشک میواجات یعنی ڈرائی فروٹس اور نرس کی فیملی سے ہے اور بینیفٹس کے حوالے سے اسے کہیں نہ کہیں آلورز کا متبادل بھی کہا گیا ہے سو اپنی سکن کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے روزانہ کی بنیاد پر پندرہ منٹس تک اپنے چہرے پر اپلائی کریں اور دھولیا کریں اس کے ساتھ چٹنی مربعہ اچار ترش اور زیادہ مسالے والی چیزیں کھانے سے پرہیز رکھیں اور ہمیشہ سبزیاں اور پھل کا باکسرت استعمال کریں ایکنی پیمپلز اور دانوں سے بھی بچ رہیں گے اور ساتھ چہرہ بھی ہشاش بشاش صاف سترا اور چمکدار رہے گا آئلی اور کومبینیشن سکن کا بھی بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کہ اگر آپ کے پاس وقت کی بہت کمی ہے تو شیٹ ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں تو سونے پر سوہاگا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ریمیڈیز کو یک جا کر کے اس کوٹن پیڈ میں جذب کر دیا گیا ہے جسے ویکلی آپ نے نکال کر سمپلی اپنے چہرے پر لگانا ہے اور لیجئے ہو گیا کام اور پورا ہفتہ آپ کا فیس گلو کرتا رہے گا اس سے متعلق ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہے تو مالی شیٹ ماسک میں منالکر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہی ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھ لیجئے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ کہاں سے اور کتنے کے ملتے ہیں اچھا جی اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو چرونجی ایک چمچ کان فلور یعنی مکہی کا آٹا ایک چمچ روز وارٹر اتنا سا کے پیسٹ بن جائے لیمن جوز چند کترے یہ آپشنل ہے اگر سونٹ نہ کرتا ہو تو سکپ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور بن گیا آئلی سکین کے لیے بہترین پیسٹ اب اس کو بھی آپ نے ڈیلی بیسز پر پورے فیس پر اپلائی کرنا ہے لیکن یاد رہے کہ اگر آپ اس میں لیمن ایڈ کریں گے تو انڈر آئے ایریا سے بچا کر اپلائی کرنا ہوگا لگانے کا طریقہ بھی اس کا سیم ہے فیس کو کلین کر کے سمپلی اپلائی کریں اور پندرہ منٹس بعد دھولیچے ایک ہی ہفتے میں آپ کو بہترین ریزرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اضافی آئل غائب اور ایکنی پیمپلز بھی کنٹرول ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھا چہرہ بھی نیٹ اور کلین دکھنا شروع ہو جائے گا اب باری آتی ہے جی کومبینیشن سکین کی اس کے لیے آپ لیں گے ایک چمچ رنجی پاوڈر جو آپ نے بنا کر پہلے ہی اپنے پاس سیف کیا ہوا ہے اور اس میں ڈال دیں گے سندل وڈ پاوڈر ایک چمچ اور پیسٹ بنانے کے لیے آپ اس میں ڈال دیں گے راو ملک یعنی کچھا دودھ اچھا اگر آپ کے پاس کچھا دودھ آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن راو ملک بیسٹ ہے یار یہاں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مکس کر کے فوری نہیں لگانا بلکہ دس منٹس کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ چورنجی اور سندل وڈ پاوڈر اسے اچھی طرح سے سوک کر لیں دس منٹ بعد یہ ایک بہت سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا اور کمبینیشن سکن والوں کی سکن کو فیر کرنے کے لیے ایک بہتری نسکہ ہے کیونکہ اکثر کمبینیشن سکن والے شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پلیز ہمیں بھی کوئی پیک بتا دیا کیجئے سو آپ کو آپ کی سکن ٹائپ کے حوالے سے سوپر سکن وائٹنگ ماسک بتا دی ہیں جو بلکل ایزی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ایفیکٹیو ثابت ہوں گے کیونکہ یہ ہماری بزرگ عورتوں کے نسکے ہیں سو شیٹ ماسک اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو کمپنی کا نام ہے مالی شیٹ ماسک یہ ایک کورین کمپنی ہے جس میں بہت مزے مزے کے 13 فلیورز اویلیبل ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سکن ٹائپ کے اکورڈنگ اویلیبل ہیں مکمل پرائس پریٹیل جانا چاہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گے کسی بھی لنک پر جسٹ کلک کر کے ان کی ساری ڈیلز اور سیل پرموشنز بھی جان سکتے ہیں آئی ہاپ کے ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہی ہوگی لائک شیئر ملتے ہیں اللہ حافظ